بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر حدیع درود السلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب ہی سیدنا محمد وآلہ وسلم یا ودودو اس طرح پڑھ کر آپ اپنے کسی بھی قریبی جو بچوں کے لیے والدین والدین کے لیے بچوں کا رشتہ محبوب ہوتا ہے بین بھائیوں کا رشتہ محبوب ان میں آپس میں لڑائی جگرہ وغیرہ یا معاملات اس طرح کے بن جاتے ہیں میاں بی بی میں تو یہ جو محبوب تلین رشتے ہیں ان رشتوں کے لیے جائز کام کے لیے جائز رشتوں کے لیے آپ اگر اس محبت کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقہ کار سے اگر آپ عمل کو کریں گے جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جس کو آپ چاہیں گے جو آپ کا مطلوب ہوگا جائز کام کے لیے رشتہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ اس میں کامیاب و کامرانی پائیں گے یہ خاص مجرب عمل خاص طریقہ کار کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں اس کریں گے جب آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ العزیز سامنے والا جو ہے اس کے دل میں آپ کا احترام پیدا ہوگا اور وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا کیونکہ گھر کے اندر کچھ افراد اس طرح کی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری گھر میں بھی عزت نہیں باہر بھی عزت نہیں کسی کاروبار کسی جگہ پہ لیندین کے معاملات سو مطلب کوئی کاروبار میں دوسرے کے ساتھ زہری بات ہے اخلاق سے پیش آنا اور بہت سارے معاملات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن معاملات میں سامنے حب کا خاص عمل ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر آپ کو محبت سے اخلاق سے پیش آئے گا تو وہ صدا بہار آپ کا کسٹمر بن جائے گا زندگی بر کے لیے آپ کے لیندین کے معاملات آسان ہو جائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ سارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں اور گھر کے اندر رہتے ہوئے اولاد نافرمان ہے والدین کی یا پھر میاں بیوی میں فسادات لڑائی جگرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے یا محبت خاص کے لیے آپ کی خدمت میں یہ ارز کریں گے انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر کوئی خاندان کے اندر یا خاندان کے باہر جا عزیز و اقربار رشتہ دار دوست احباب یا قریبی یا دور کے رشتے میں جو نرازگیہ ہیں اس عمل سے انشاءاللہ والعزیز ختم ہو جائیں گی اور سب کے دلوں میں عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیا کرے تاکہ نہیں آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرتے رہا کریں بہت شکریہ ان تمام عزیز کا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیے دشمن کو دوست بنانے والا وظیفہ الگرز کے جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ والعزیز وہ آپ کے کنٹرول میں اور آپ کے قابو میں رہے گا اور محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھے گا طریقہ کار آپ نے شرائط کے ساتھ توجہ سے سماعت فرمانی ہے یقین کامل سب سے بنیادی چیز ہے اگر آپ کا یقین کامل ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس میں کامیابی و کامرانی ملے گی حب عب کا یہ خاص عمل ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو چوبیس گینٹوں میں کسی بھی وقت زوال ٹائم کے علاوہ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یارہ دن کا یہ عمل ہوتا ہے تو یارہ دن آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو ایک ٹائم آپ نے مقرر کر لینا ہے ایک وقت آپ نے رکھ لینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس وقت اس وقت کو مقرر کرتے ہیں کسی کے پاس صبح کے وقت ٹائم ہوتا ہے کسی کے پاس دوپیر کو فارغ ہوتا ہے کسی شام کو فارغ ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس ٹائم ہماری طرف سے ٹائم فکس نہیں ہے وہ آپ نے خود مقرر کرنا ہے اور اسی ٹائم پہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کے لیے آپ نے ایک لباس کا انتخاب کر لینا ہے وہ کسی بھی کلر کا ہو کسی بھی طرح کا وہ لباس ہو لیکن آپ نے ایک لباس وہ اپنا رکھ لینا ہے وہ آپ نے عمل جب شروع کرنا ہے تو اس لباس کو پہن لینا ہے عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اس لباس کو چین کر لیں دوسرا لباس پہن لیں کپڑے پہن لیں تو اگلے دن پھر آپ نے اسی ٹائم پہ وہی لباس پھر دوبارہ پہننا ہے ٹھیک ہے جی اور وضو کا ہونا ضروری ہے اس عمل کے لیے ٹائم فکس ہونا ضروری ہے اس عمل کے لیے اور سب سے ضروری بات جو ہے وہ جگہ پاک جسم پاک کا ہونا ضروری ہے تو یہ یارہ دن کا عمل ہے تو آپ نے بغیر ناغے کے اس عمل کو کرنا ہے خواتین اپنے مخصوص ایام کی وہ دیکھ لیں اور اسی حساب سے شروع کرے تاکہ یارہ دن مکمل ہو جائیں ناغہ نہ ہو تو یہ یارہ دن کا عمل ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے وہاں تنہائی ہو اگر تنہائی نہیں اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں مطلب ایک ہی کمرہ ہے وہاں پہ سارے رہتے ہیں تو پھر کوشش کرے کہ وہاں شور شرابہ نہ ہو تو پہلے تو کوشش کرے کہ تنہائی ہو اگر تنہائی نہیں تو پھر شور شرابہ نہ ہو تو آپ نے یہ تمام جونس ہے شرائط کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کوشش کرنی ہے کچھ میٹھی چیز وغیرہ آپ بچوں میں تقسیم کر دیں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور انشاءاللہ العزیز جارہ دن سے پہلے پہلے آپ کا جب کام مکمل ہو جائے گا جس مقصد کے لئے کرنے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی کے بعد پھر آپ میٹھی چیز تقسیم کر دیں طریقہ کر آپ نے توجہ سے سمات فرمانا ہے یہ پہلے آپ نے اکیس مرتبہ پڑنا ہے اور اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ ملا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اس طرح آپ نے اکیس مرتبہ پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درودِ ابراہیم جو ان سے ہے یہ مکمل پڑنا ہے اکیس مرتبہ اپنے حسار کے لئے اول بھی پڑنا ہے اور جب وظیفہ ختم کرنا ہے تو اختتام پر بھی آپ نے پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ابتدا میں کہنا ہے جی حب فلان بن فلان ٹھیک ہے جی یعنی کہ جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس شخص کا نام لینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے پڑنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو ستر مرتبہ پڑنا ہے جب آپ نے آخری مرتبہ کہنا ہے یا ودودو پھر آپ نے مطلوب کا نام لینا ہے یعنی کہ جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں حب فلان بن فلان ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنی مطلب حسار کے لیے وظیفہ مکمل ہو گیا تو یہ آپ کے حسار کے لیے کہ آپ نے پھر ایک کس مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور میٹھی چیز وغیرہ پہ آپ دم کر کے اس کو کھلا پلا دیں پانی پہ دم کر کے پلا دیں کچھ ایسے بھی ویورس کی کال آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مطلب میرا شوہر بیرون ممالک میں ہے اور وہاں سے معاملات خراب ہو گئے ہیں تو فون پہ بات نہیں کرتے تو آپ پھر یہ فون پہ بھی دم کر سکتے ہیں اگر فون بھی نہیں مطلب فون پہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تصویر پہ آپ نے شہادت والی انگلی پہ اپنا جون سے ہے اس کو دم کرنے کے بعد تصور میں دل کا تصور رکھ کے آپ نے تین دفعہ اس طرح انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اندر آپ کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے منزل مل جائے گی اجازت دیجئے اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ